اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کی وڈیو میں ہم فیزکس نائنٹھ کلاس کا ٹرم اگزام پیپر دیکھ رہے ہیں وید آنسر کی پہلے ایم سی گوز کے سلوشن کی طرف آپ دیکھیں تو کویسٹن نمبر ون ہے ایڈینٹیفائی ایسی یونٹ یویزڈ فور میرینگ دی اماؤنٹ آف سبسٹانس آلانگ ویڈیٹس کریکٹ سیمبل اماؤنٹ آف سبسٹانس جو ہے اس کا ایسی یونٹ ہوتا ہے مول تو ای اپشن ایسی رائٹ اپشن ٹھیک ہے سیکنڈ کویسٹن ہے کہ ایف دی پریفکس میلی ڈینوٹس ٹین ریز کی پور مینس تھری کیونکہ جو میلی ہے وہ اس کا پریفکس میلی پریفکس جو ہے وہ ٹین ریز کی پور مینس تھری کے ایکول ہے دو میکرو میٹر میں کتنے میلی میٹر ہوں گے ہمیں یہ بتانے ہیں تو اس کا آنسر بنتا ہے سی لیکن یہ کیسے آنسر بنتا ہے اس کی ریزن بھی آپ دیکھ لیں جی سٹوڈینٹس اس میں آپ دیکھیں ٹو میکرو میٹر کتنے میلی میٹر کے ایکول ہوگا ہمیں یہ فائنٹ کرنا ہے تو ہم ٹو میکرو میٹر ایکول ٹو ٹین ریز کی پور مینس سکس میٹر لکھیں گے کیونکہ مایکرو جو ہے اپنے فیکس اس کی ویلی ہوتی بھی ٹین ریز کیور مینس سکس اب ٹین ریز کیور مینس سکس کو آپ سپلٹ کر دیں دو پارٹس میں ٹین ریز کیور مینس تھری اور ٹین ریز کیور مینس سکس بنتا ہے ایسے نا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹین ریسکور مینس 3 ایسے لکھ لیتے ہیں ٹو ملٹپلا ٹین ریسکور مینس 3 اور اس کے بعد جو ٹین ریسکور مینس 3 ہے اس کی جگہ پہ ہم ملی لگا جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹین ریسکور مینس 3 کا ہم ملی لکھ سکتے ہیں ڈبل پریفکس آلاؤ نہیں ہوتا اس لئے ہم دونوں جگہ پر ملی نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے تو ایک ٹین ریسکور مینس 3 ملی ہو گیا اور آگے میٹر ساتھ آگئے ٹھیک ہے اب ٹین ریسکور مینس 3 کو اگر ہم سمپلی فائے کریں تو ڈیسیمل کیونکہ ٹو کے بعد لگا ہوا ہے اگر شو نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ٹو کے بعد ڈیسیمل ہے آپ اس کو تین ڈیجٹس آپ موف کروائیں گے لیفٹ سائیڈ پر تو ٹین ریسکور مینس 3 ختم ہو جائے گا اس کی پاور ٹین کی پاور زیرو بن جائے گی ٹھیک ہے تو ٹین کی پاور زیرو جو ہے بیسیکلی ون ہوتا ہے تو ہمارے پاس آنسر بنے گا 0.002 ملی میٹر ٹھیک ہے جی سٹوڈنٹس تھرڈ دیکھیں اب in which of the following case the distance moved and the magnitude of displacements are equal distance اور displacement کس case میں equal ہو سکتے ہیں تو وہ ایک ہی صورت ہے جب کوئی باڈی سٹریٹ لائن میں موف کریں ٹھیک ہے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں اے سے بی ایک سٹریٹ لائن ہے تو سٹریٹ لائن میں distance اور displacement آپس میں equal ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی کوئی بھی option suitable نہیں ہے جب کوئی باڈی سرکل میں موف کرتا ہے تو distance displacement آپس میں equal نہیں ہوتے ارتھ کر ایوالو کرنا سن کے راؤنڈ وہ بھی ایک سرکلر اوربیٹس میں موف کرتے ہیں تو وہاں بھی distance displacement کا equal نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس لئے جو ہے نا باقی کوئی بھی case جو ہے suitable نہیں ہے صرف object moving on straight road تو یہ ہی option سہی ہے B option اس کے بعد ہے what will be the speed of car which covers 5000 meter in 1 hour تو 1 hour میں 3600 seconds ہوتے ہیں تو آپ کیا کریں گے 5000 divided by 3600 seconds تو آپ کے پاس speed 1.38 meter per second آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد کہ رہے ہیں which one of the following is not unit of momentum momentum کا unit نہیں ہے تو kilogram meter per second یہ بھی momentum کا unit ہے اور second کو اگر divide میں لکھیں گے تو power minus ختم ہو جائے گی تو A اور B option دونوں سے ہی میں اور newton second یہ بھی momentum کا unit ہے یہ short question میں بھی آپ کروائے ہو اور kilogram meter per second square تو یہ basically force کا unit ہے یہ momentum کا نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں f equal to m force کا unit newton mass kg excretion meter per second square kg meter per second square newton کے equal ہے جو force کا unit momentum کا نہیں ہے تو یہ d option تو یہ momentum کا unit نہیں ہے اس اس کے بعد 6 دیکھیں what will be the impulse if 5000 gram caught initially at rest experiences and net force of 2 newton for 5 second so آپ question paper میں end پر formula دیا ہوا تھا impulse force multiplied by time force 2 newton time 5 so 2 5 is 10 kg meter per second c option which of the following best describes the direction of centripetal force acting on object moving in the circular path جب body circle میں move کر تا ہے تو centripetal force direction کدھر ہوتی ہے تو یہ آپ کو بتایا ہو ہے کہ جب بھی body circular path میں move کرتا ہے تو centripetal force direction towards the center of circle ہوگی ٹھیک ہے velocity direction along the tangent ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ diagram یں بنا کے آپ کو شوکر دی ہے for understanding purpose اس کے بعد دیکھیں 8 ali is trying to loosen a rusty bolt using a 30 centimeter long wrench by exerting a force of 100 newton find the torque exerted on the bolt کہتے ہیں اس bolt کو کھولنے کے لیے اس rusty bolt کو اگر آپ نے کھول نا ہے تو اس پر 100 newton کی force لگائی جا رہی ہے wrench use کر اور 30 centimeter اس wrench کی length ہے ٹھیک ہے تو torque force multiplied by moment arm ہوتا ہے اور moment arm یہ wrench length ہے ٹھیک ہے اس centimeter کو meter میں کریں گے 30 centimeter divided by 100 0.3 0.3 0.3 کو 100 سے multiply کریں تو آپ کے پاس 30 newton meter answer آتا ہے تو a option right option ہے اس کے بعد if a meteorologist observes a sudden drop in the atmospheric pressure all of the following are examples of the following all of the following are possible weather conditions except if a meteorologist observes جو مہکمہ موسمیات میں کام کرتے ہیں اگر وہ لوگ ان میں سے کوئی absorb کر رہے کہ atmospheric pressure میں sudden temperature certain atmospheric pressure کی value میں drop ہوا ہے pressure decrease ہوا ہے suddenly all of the following are possible weather conditions تو یہ دیئے کہ تمام options جو ہیں یہ possible weather conditions ہیں سوائے ایک کے کون سا ایک یہاں پر اس کے لئے suitable نہیں ہے یا صحیح prediction نہیں ہے possibility of storm تو یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ sudden drop ہو ہے تو یہ possibility ہے کہ توفان وغیرہ آسکتا ہے likelihood of rainfall بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے سی cloud formation تو یہ بھی possibility ہے کہ clouds بنے sunny weather and clear sky تو یہ ہی ایک possibility نہیں ہے کیونکہ جب pressure suddenly drop ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے clear weather کی تو کوئی possibility بنتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہذا دی option جو ہے یہاں پر آپ ٹک کریں گے what will be the atmospheric pressure at sea level sea level پر atmospheric pressure کی value 101300 pascal اس کے بعد ہے what factors would you take into account to calculate the total work done when a person carries a bucket of flight of stairs ایک انسان ہے وہ فرض کیا stairs پر چڑ رہے ٹھیک ہے کوئی bucket وغیرہ لے کر تو اس کے جو work done ہے وہ کن factors پر depend کر سکتا ہے mass of bucket and height of the stairs ٹھیک ہے تو اس کے ہمارے پاس b option یہاں پر suitable answer ہے کیونکہ work done جو ہے وہ potential energy کے equal کیونکہ وہ height cover کر رہے اور mass یہاں پر ہم bucket کا mass consider کریں گے which one of the following pair have same units کون سا pair جو ہے وہ unit same رکھتا ہے work and force work unit jowl اور force unit newton تو یہ صحیح نہیں ہے force and pressure force کا newton اور pressure کا newton per meter سکیئر pressure کا newton per meter سکیئر اور weight کا newton تو یہ بھی نہیں ہے d option work and energy work unit بھی جاؤل اور energy unit بھی جاؤل تو d option اس کا right option ہے اس کے بعد subjective paper دیکھیں جی students یہ subjective part ہے یہ آپ question paper دیکھ رہے ہیں آپ in questions questions آپ کے سامنے ہیں آپ ان کے answers کہ آپ دوبارہ سے practice کر سکتے ہیں revise کر سکتے ہیں اس paper کو اور کسی دوست کے ساتھ یا teacher کے ساتھ discuss بھی کر سکتے ہیں paper آپ کے سامنے اور میں کوشش کروں گا بہت جل دی کہ اس کا solution آپ کو provide کروں جیسے ہی مجھے time ملے گا سکتے ہیں موسیقی